حارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑی مہاماری پھیل گئی اس مہاماری کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراقیز تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے مہاماری سے نبٹنے کیلئے تمام تدبیریں اپنا لی گلے کے گودام کھول دیئے ٹیکس ماف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کے مدد کے لیے موبیلائز کر دیا مگر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون رشید بہت ٹینشن تھے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی اس عالم میں ان کے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا گیا یحییٰ بن خالد حارون رشید کے استاد بھی تھے اور انہوں نے بچپن سے حارون رشید کی تربیت کی تھی حارون رشید نے استاد سے کہا کہ استاد مجھے ایسی کہانی یا ایسی داستان سنائیے جسے سننے کے بعد مجھے قرار آ جائے یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرش کی عباد شہر سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی داستانِ مقدس قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشبیح ہے اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان آپ کے سامنے دوھرہ دوں بادشاہ نے بیچینی سے کہا یا استاد بلکل فرمائیے کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس نے ارز کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے خواہش رکھتی ہوں کہ آپ میرے بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ کندے پر بیٹھا لیا اور بندریہ سفر پر چل پڑی اب شیر بچے کو روزانہ کندے پر بیٹھاتا اور جنگل میں روزمرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے گوتا لگایا شیر کے قریب پہنچی اور بندریہ کا بچہ اٹھا لیا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگتا دورتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یا یا بن خالد رکے سانس لی اور حارون رشید سے ارز کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا شیر نے شرمندی کی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چھیل لے گئی بندریہ کو غصہ آ گیا اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک حامانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو تم یہ سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس میں اپنا سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں یقیناً روک لیتا مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یاہیہ بن خالد نے حارون رشید سے ارز کیا باش سلامت یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتے ہیں چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے تو یہ آفت رک جائے گی دوستو دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسئیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حرون رشید سے کہا تھا آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کر لے آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کرنا ہی کر سکیں گے چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیں اللہ کے حضور میں گر جائیں اس سے مدد مانگیں دنیا کے تمام مسائل اس کے حل کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جانماز میں ہوتا ہے دوستوں اپنے مسائل کے لیے ہم ساتھ سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جانماز کے درمیان موجود چند انج کا فاصلہ تے نہیں کر سکتے میرے دوستوں اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے اس وقت مراز ہے پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسے مسلط کر دیا ہے کہ تمام دنیا روک کر رکھ دی ہے تمام دنیا کے کاروبار رک گئے ہیں جب کوئی شخص اپنے کسی قریبی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر پر بلانا بھی پسند نہیں کرتا اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خانہ کعبہ پر جانے سے روک لگی ہے مسجدوں میں جانے سے روک لگی ہے مگر توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں بس ہمیں بادشاہ سے فقیر بننا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی